موسیقی 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 ہوگی ایسا نہیں ہو گواہیوں کا آنند لیتے ہیں وہ جو بھی گواہیوں کے پاس آتی ہیں جو بھی گواہیوں ہوتی ہیں وہ گواہیوں کا آنند لیتے ہیں کی واو کیسے پراثر نہ کرنے کے بعد ایسا ہوگی واو پراثر نہ کرنے کے بعد مطلب وہ بھگت کا یہ جیوان ہوتا ہے اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بچارہ مہینے کا پانچ جار کمارا ہے تو اس میں سے اپنا حصہ نکالے گا پرمیشور کا دینے کے لیے ہوتے ہیں بھگت اپنی بھینٹ نکالے گا پرمیشور کو سندو کو بھینٹ لے کے جائے گا چڑھانے کو ہوتے ہیں بھگت یہاں یہ دینے سے میں آشش پاؤں گا ایک دو انسان ہیں دونوں مسیحی ہیں ایک نے جب وہ افرنگ کی تھیلی آگے اس نے اس میں ڈال دیا دس سر پہ ٹھیک ہے اور ایک وہ ایک آدمی اور ہے اس نے ڈال دیا پانچ سر پہ لیکن دس سر پہ والے نے ایسے ڈال گی ڈال دیتے ہیں پانچ والے نے اس لیے ڈالا کہ اگر میں پانچ سر پہ ڈال رہا ہوں تو اس کا مجھے جو اس کا مجھے جو میں پانچ سر پہ میں جو بھیج رہا ہوں اس کو بھیجنے سے مجھے فل ملے گا یہ ہوتا بھگت ملوں کو ہر ایک چیز کی اندر رس نہ چوڑتے ہیں ہر ایک چیز کو انجوئی کرتے ہیں یہ ہر ایک پلک وہ اگر انکہ گھر میں دکھ ہے اگر انکہ گھر میں سنکٹ اگر انکہ گھر میں مصیبتیں ہیں تو وہ آنہ دیتے رہیں گے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ میرے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے میرے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اب وہ پراتھنا کرنے بیٹھا گی تھا تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا اس کو کوئی مطلب نہیں ہے ہاں وہاں پر تھوڑا بول لیا بعد میں اپنی وہ کوئی بیٹھ پہ گیا اپنے گھٹروں کو ٹکا یا اپنی چٹائی پی کھٹروں کو ٹکا پراتھنا کرنے لگیا ہے یہ نہیں کہ اللہ اب تمہیں پراتھنا نہیں کرتا نہیں ہے سنینہ جب گھر میں سسنگ ہوتا ہے یک چاہ چڑھ جاتا ہے یا خوشی جو تو بھگت کا آنند کہ میرے گھر میں پاسٹر جانے والی ہیں پہلا آنند میرے گھر میں راد نہ ہوگی دوسرا آنند میرے گھر میں بندن ٹوٹیں گے تیسرا آنند میرے گھر میں آشش آزا یہ پراتھنا کروانے ہوئی ہے چوتھ آنند مطلب کہ ہر ایک پل کے اندر ہر ایک بات کے اندر وہ آشش چاہتا ہے ہر ایک پل کے اندر اللہ 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 اس وقت دینا پانی پلانا کیسے پاسٹر جی کو اور ایک ایس ایک ایسے پانی پلانا کینکو میں اگر پانی پلاری ہوں تو میں آشش تو ہو جاؤں گی یہ سباتیں ہوتی ہیں ہمارے لویاں یہ ہوتا ہے بھگت کا آنند یہ نہیں ہے کہ مشواش کی طرح بھی ہاں بھی ٹھیک ہے گرم ستسانگوری ہے خود بار گھوم رہے ہیں گرم ستسانگوری ہے خود وہ ادھر گھوم رہا ہے مصدلہ ایسا سینی ہے کہ بھگت کا آنند جو ہوتا ہے وہ وہ الگ چیز ہوتی ہے جو بھگت کا آنند ہوتا ہے وہ میں آپ کو آنند بتا رہا ہوں جب ہم ایسا آنند پرمیشتر کو دیں گے جو وچن پڑے گا جو بیول پڑے گا اس کو نید نہیں آئے گی اس کو یہ لے گا کاش میں ایک پیج اور پڑھ کے دیکھتا ہوں ایک پیج اور پڑھ کے پڑھ کے اپنی ایک پیج اور پڑھ لیتا ہوں پھر پانچ پیج پوری ہو جائیں گے کل پانچ پیج میں اور پڑھوں گا ایسا نہیں ہے وہ ہر ایک ہر ایک بائٹ کا آنند جس کی گھر میں اچھا کھانا بنا ہوتا ہے تو ہم ایک بائٹ کھاتے ہیں بسٹ بائٹ کھاتے ہیں تو اس کو آنند لے کھاتے ہیں اگر آپ دو روٹی کھاتے ہیں اس کو تین روٹی آنند کے ساتھ کھاؤ گا یہ نہیں ہے اگر اگلے دن وہ آپ آنند کے ساتھ نہیں کھا پاؤ گا کیونکہ اگلے دن کوئی اور سبج بانی ہو گا وہ آپ کو مطلب آپ نے ٹائم پاس کر رہا آپ کو کھانا کھانا بس یہ نہیں ہے پرمیشر کا جو آنند ہے اگر آپ وچن پڑھ رہے ہو آپ کو بائٹ کھا رہے ہو آپ ہر ایک پیج میں آپ کو آشش ملے گی ہر ایک پیج میں آپ نے ایک لائن پڑھا اس کے اندر آپ کو آشش آپ نے دوسری لائن پڑھا اس کے اندر آپ کو آشش اس کے اندر یہ نہیں آپ کو ملے گا کہ نہ یہ ایک بیچ اور پڑھنا پڑھے گا نہیں ایک پیج اور پڑھ لیتی ہوں نہیں ایک پیج اور پڑھ لیتی یہ نہیں ملے گا آپ کو یہ ہوتا ہے ایک بھگت کا آنند بہت سی باتیں ہیں رات نہ کیا رات نہ مطلب کہ وہ اپنا جیوان آنند میں سے جیتا ہے اگر وہ دکھوں میں ہوتا ہے تب وہ آنندیت رہتا ہے اگر سکھوں میں ہوتا دکھ میں تو اور بھی زیادہ آنندیت ہونا یہ ہوتے ہیں بھگت یہ کہ تم پرمیشور کے بھگت میں پاسٹر لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی وہی بھگت ہوتے ہیں ایسے نہیں کہہ رہا میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بھگت ہوتے ہیں پرمیشور کے ایسا پریم ان کا پرمیشور کے ساتھ ہوتا ہے پس یہ ہوتا ہے کہ بھوک کیا ننگائی ہمیں پرمیشور کا پریم سے الگ کر سکتی ہیں یہ بچن ہے کوئی الگ نہیں کر سکتا ہمیں پرمیشور کے پریم سے نہ دکھ نہ لڑائی جھگڑا نہ گریب بھی نہ مصیبت کچھ میں نہیں اگر ہم بچن پڑھتے لکھا کہ یا کی ستوٹی کرو کیا ہی دھنیا ویپورو جو یہاں کا بھے مانتا ہے اگر بھگت ہے تو بھے تو مانتا ہی ھالیلویہ اور اس کے آگیاں سے آت پرسند رہتا ہے اللیلویہ پرسند نہیں لکھا آت پرسند لکھا ہے یہی بات اپنا نوٹس کریں کہ اکیلا پرسند نہیں لکھا آت پرسند لکھا ہے کان سے آگیاں سے پرمیشور کے آگیاں نہ مانی جاتے ہیں پہسٹر جی آگے لکھا ہوا ہے اس کا ونش پرتوی پر پراکرمی ہوگا ہلیلویہ آپ کا ونش پراکرمی ہوگا اس پرتوی پر اس دنیا میں ہلیلویہ اور آگے لکھا ہوا ہے سیدھے لوگوں کی سنتان آشش پائی جو پرمیشر کے بھکت جین ہے ان کے سنتان بھی آشش پائی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی سنتان اگر کئی پڑھنے جاتے ہیں اور پڑھائی کا بولتے ہیں کہ ہم تو پڑھائی کر رہے ہیں اور وہاں پر کچھ ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے کہ ان کا جیمان خراب ہونے پر آجاتا ہے ایسا نہیں ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ویدیش سے لے جاتے ہیں ویدیش آتے ہیں اور سٹوڈنٹ ویزا پر ویدیش آگے وہاں پر ان کو امیر ہوتی ہے کہ میرے بھٹا کچھ کر گے لگنا وہ وہاں پر کچھ اوری میں لگاتا ہے وہ لوگوں کو پاک نہ کرواتے ہیں میرے سے مجھے پتہ ان بارتوں کا آپ کا ونش آششت ہوگا سیدھے لوگوں کی سنتان آشش پائے گی ایسے بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پڑھائی کا بہانہ لے کے کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں بول رہے ہیں کہ ہم تو انگلیش کلاس میں ہیں ہم تو ٹیسٹ دینے آ رہے ہیں لیکن ہوتے کہاں ہیں وہ کئی اور مستی مار رہے ہوتے ہیں بہت لوگوں سے لیکن وچن کا کہتا ہے کی سیدھے لوگوں کی سنتان آشش پائے گی جو سیدھے لوگ ہوتے ہیں ان کی سنتان آشش پائے گی باقیوں کی نہیں باقیوں کو ملے گا لیکن آشش آشش ہوتی ہے آگے لکھا ہوا ہے جو پرمیشت کے بھاگت ہوتے ہیں اس کے بات میں کر رہا ہوں لکھا ہوا ہے اس کے گھر میں دھن سمپتی رہتی ہے کیونکہ اس نے پہن لیا پرمیشت رکھ وہ بھاگت آ پرمیشت رکھا میں نے آپ کا بھی کیا بات بولی کیا بھو کیا گریبی کیا ننگائی ہمیں پرمیشت کوئی الگ نہیں کر سکتا اور یہی وچن ہے کہ اس کے گھر میں دھن سمپتی رہتی ہے اس کا دھرم صدا بنا رہے گا سیدھے لوگوں کے لیے اندکار کا بیچ میں سے جوتی اودیا ہوتی ہے مطلب کہ اندکار تو بھولی جو اس کا جیون میں جو پرمیشت کا بھاگت ہوگا اندکار میں نہیں رہتا کبھی بھی ہوگا جب بھی اندکار میں ہوگا پترس اندکار میں تھا اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے سواردو تنے اس کو پر جب ہاتھ رکھا تو ایک جوتی چمکی وہی جوتی آپ کے جیونوں میں چمکی کہیں آمین اور وچنے کہتا ہے وہ انگرہ کاری دیاونت اور دھرمی ہوتا ہے آپ لوگوں کے بات کرو جو پرمیشت کا بھاگت ہے انگرہ کاری پرمیشت کا انگرہ جس پر ہو جو دیاونت ہو اور دھرمی ہوتا ہے اگر لکھا ہوا ہے وہ تو سدہ تک اٹل رہے گا سدہ تک اٹل رہے گا سدہ تک مطلب کی اس کو کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا کوئی بھی اس بھاگت کا پرمیشت سے الگ نہیں کر سکتا اللہ لگ اب سب سے بڑی ایک ابھی میں نے لائن پڑی ہو مجھے بولتا چھے لگی ابھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ برے سماچار سے نہیں ڈرتا اس کا ہردیا ہے یہ ہوا پر بروسہ رکھنے سے ستھر رہتا ہے وہ تو چھلائے ان لگی مجھے لکھا ہوا ہے وہ تو بورے سماچار سے نہ ہی ڈرتا اور آج کل کیا ہو رہا ہے مسیل لوگوں کے جیون میں چھوٹی سے گھٹنا ہوگی ہائے ایسا ہو گیا ہائے ایسا ہو گیا ہائے علیشہ کے چلے بھی کیا کرتے تھے ہائے ہائے سوامی سنکٹ آ گیا ہائے سوامی مصیبت آ گیا آپ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں چھوٹی سے بات کو دیکھ کر ہائے 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 میرا پتی ہائے میرے بیٹی ہائے میرا بیٹا ہائے میری سات ہائے میرا پتی مطلب آئیسا ہوتا جیونوں کے اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ غلط ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہوتا ہے دکھی ہیں میں مانتو ان باتوں کو لیکن وچن کا کہتا ہے ہم وچن کو اماری بات تو وچن کی چل رہی ہے وچن کا کہتا ہے وہ بورے سمچار سے نہیں ڈرتا تبھی بھی نہیں ڈرتا بورے سمچار سے وہ کیوں نہیں ڈرتا وہ اس کا اُتَّر بھی اگلی لینڈ میں لکھا ہوا ہے اس کا ہریدیا ہے یہوہ پر بروسہ رکھنے سے سیتھر رہتا ہے یہوہ پر بروسہ رکھنے سے وہ سیتھر رہتا ہے اللہ لئے لیئا تو کیوں برے سمجھ بچاب سے نہیں ڈرتا وہ اس لئے نہیں ڈرتا محلوک کی سنگٹ آگیا اگر ہمیں کوئلوس آگیا اگر ہمیں گھر میں کچھ ایسے چیز دیکھ لیا اگر رات کو بری سپنے دیکھ لیا تو کچھ بھی ڈرتے نہیں ہیں بڑا سنوکسان ہو گیا تو بھی نہیں ڈرتے ہیں ایکشیدنٹ ہوٹے ہوتے بچے وہ تو بھی نہیں ڈرتے ہیں کیوں نہیں ڈرتے ہیں وہ وچن کیا کہتا ہے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں میرا پتی فون نہیں اٹھا رہا ہائے برا سامجھا سننے کو اے ہے وہ کئی اور ہے کئی اور گھوم رہا ہے وہ ہم ڈر جاتے ہیں مطلب کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے ہمارے من میں پہلی ایسے بیج ہو جاتا ہے ہاں وہ غلط کر رہا کچھ ہمارے من میں پہلی اگر ایسا چاہتے ہو تو آپ کیا کرو یہ ہوا پر بروسہ رکھو اگر آپ یہ ہوا پر بروسہ رکھو گئے تو افلوانت ہو جاؤ گئے اللیلویہ اس کا آگے لکھا ہے اس کا احردیا سنبھلا ہوا ہے اس لئے وہ نیت ڈرے گا اللیلویہ اگر بھگت ہوگا کہ اس کا سینگھ بھائیما کے ساتھ اونچہ کیا جائے مطلب کی آپ کا سیر نیچے نہیں کیا جائے گا اگر کچھ بھی ایسے باتوں مقارنہ آپ کا سیر نیچے ہو رہا ہے پرمیشن کہہ رہے ہیں آپ کا سیر نیچے نہیں ہوگا آپ کا سیر اونچہ جائے گا اللیلویہ جسی میں بھی نام تھوڑک کملیش ہو گیا اور ریس نہ آتا ہے ایسا روپال لی ایسا آر یو ایسا آتا ہے رو رو ایسا رو نام ایکس کا روت نام ایسا جنگے یا سیر نیچے کیور جا رہے ہیں پرمیشن کہہ رہے ہیں میں دانت پیچھے گا گل جائے گا دوسروں کی لالسہ پوری نہ ہوگی اللیلویہ دوسر لوگ دانت پر آرہا یہ تو ترقی کر رہا ہے آرہا یار اس نے تو کار لے لی اس نے بائیک لے لی اس نے گھر لے لیا اس نے بھیانس لے لی اس نے پینٹ کروا رہا ہے اس نے دکان کھلی پڑوسی سب سے آرہ جلتے ہیں مجھن کہہ رہا ہے وہ دانت پیچھیں گے لیکن کیا ہوگا وہ کبھی سفل نہ ہو پائیں گے اللیلویہ کیونکہ وہ بھگت ہے اللیلویہ اگر آپ بھی چاہتے ہوں کہ آپ کا جیون کی ایسا جیون ہو آپ کا بھگتوں کی طرح ہے کہ پربو جی ہمارے جیون میں سے بھگت کی طرح ہوں ہم بھی فلبند ہو پائیں ہم بھی آشوش کو پائیں تو اپنے آنکھوں کو بند کریں آئی ایم پراہتنا کرتے ہیں میرے پیتا رازوں گا رازہ پربوں گا پربوں میرے پیتا رنویر راجویر رماندیپکور رشما اور پرمیشور آپ کا اچھی ہونہ میں دبوتکار کریں آپ بلازد ہوں نیسیا پرمیشور آپ کا جیون میں good news ہے آپ بلازد ہوں پرمیشور اس کے نام سے ہم آپ کے لئے پراہتنا کرتا تھا کہ پرمیشور آپ کی جیونہ دبوتکار کرنے ہم آج کہیں کہ پرابو ہم بھی آپ کے بھگت بننا چاہتے ہیں پرابو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بڑے بڑ دکھ ہمارے اوپر آئے ہیں تو ہم ہم ڈڈارے نہ ہم گھورائے نہ اور دکھوں کے دیکھ ہم ڈر نہ جائیں ہلیلویہ اور دکھ سے ہم بچیں ہلیلویہ ابھی ابھی میرے ایک دن سمجھ میں کچھ لوگ کہیں کہ دکھ کیوں آئیں گے ہمارے اوپر کیونکہ پریقشائیں آتی ہیں اس لئے دکھ آتے ہیں سنکٹ آتے ہیں مجھ سے باہر نکلنے کے لئے ہم نے یو اپر بروسہ رکھنا ہے اپنے آنکھ بند کریں پراہتنا کرتے ہیں میرے پیتا رازوں گے راجہ پربوں گے پربوں جو بھی یہ چاہتے کی ان کا جیون بھی ایک بھگت کی طرح ہونے پائیں میرے پیتا تو آج میرے پیتا پرمیشے پربوں ان کا جیون مدودکار کرو میرے پیتا یہ بلاس ہونے پائیں یہ آشست ہونے پائیں آپ کا انگرہ ہے ان کے ساتھ رہیں آپ کی مہمہ ان کے ساتھ رہیں میرے پیتا آپ کی دیا آپ کی کرونا آپ کا انگرہ ہے ان کے ساتھ رہیں آپ کی دیا ان کے ساتھ رہیں میرے پیتا رازیوں کو رازی پ appreci ڈی ایری پیتا میرے پیتا جی شئیئےward بگی دکاری کروں اگر چاعتیں کہ امرین پریمیشت بخندر اور گہرائے میں چلیں اور گھرائیں میں چلیں اور آتمکتہ میں چلیں تو انہیں آتمکتہ کا جیون دو میرے پیتا یہ آتمک آگے بڑھنے والے ہو میرے پیتا پرمیش یہ بھی ایک بھگت کا جیون جینے والے ہو میرے پیتا یہ لولین ہو زائیں میرے پیتا انہیں صرف آپ ہی دیکھو اور کوئی بھی نہ انہیں دیکھے میرے پیتا نہ پریوار نہ کچھ بھی نہ دیکھے میرے پیتا بلکہ یہ آپ کے اوپر رہے میرے پیتا نہ دکھ ہی نہیں دیکھے نہ سنکر دیکھے کچھ بھی نہ دیکھے بلکہ آپ کی اور تاکیں اور اس کے بعد سب آشیں ان کے پاس ہونے والی ہے میرے پیتا میں بھی شواش کرتا ہوں میرے پیتا آج ان کا جیون بدل رہے ہیں میرے پیتا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پرمیشن کسا لولین ہونا چاہتے ہیں میرے پیتا ان کا جیون بدل جائے میرے پیتا ان کا جیون بدل جائے میرے پیتا مہان ہے آپ راجوں گا راجہ ہیں آپ پرمیشن پرمیشن پرمجی ان کا جیون مدبوت کرو یہ بلیس ہونے پائیں یہ بلیس ہونے پائیں آپ کا انگرہ ان کے ساتھ رہیں 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 میرے پیتا دیا کرو میرے پیتا انہیں بلیس کرو میرے پیتا یہ بلیس ہو جائے میرے پیتا ان کا جیونہ مدودکاری کرو انہیں جیونہ مدودکاری کرو میرے پیتا انہیں بلیس کرو رہا سلکھ رہا ناما انہیں بلیس کرو میرے پیتا انہیں بلس کرو میرے پیتا اور میرے پیتا یہ بھی ایک بھگت بنے میرے پیتا انہیں بلس کرو اور آشیست و پڑا بشمس کا نام سے امین موسیقی موسیقی